وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا جنیراً کفن میں رکھ کے مجھے زندگی حسین نے دی اندھیر جانے کدھر کھو گئے پتا ہی نہیں دیا بجھا کے عجب روشنی حسین مجلس مجلسِ حسین حیالی دو یہ ذکر انسان تو بلند کرتا ہے دنیا میں بھی اس کا نام موشن کرتا ہے اور آفرت میں بھی یہ ذکر اس کی شفاعت کا سبب بنتا ہے پس میں ایک چھوٹی سی حکایت نقل کرتے ہوئے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں مرہوم فلسفی ایران کے بہت بڑے خطیب تھے ان کو خطیبِ انقلاب کہا جاتا تھا امامِ خمینی خصوصی طور پر ان کو بلایا کرتے تھے اور امامِ خمینی کے بعد رہبرِ معظمِ انقلاب آیت اللہ خامنائی بھی اپنے حسینیہ میں ان کو خصوصی طور پر بلایا کرتے تھے چونکہ یہ خطیبِ انقلاب تھے انقلاب کے حوالے سے تقریر کیا کرتے تھے تو انقلاب سے پہلے شاہی حکومت کا ایک بہت بڑا افسر جو پولیس کا سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا بہت توجہ میرے عزیدو گرفتار کرنے کے لیے آیا جب یہ مجلس میں داخل ہوا اور ان کو گرفتار کر کے جا رہا تھا تو دیکھا کہ ہر آدمی ٹوٹ پڑ رہا ہے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے کوئی ان کی امامے کو چھوم رہا ہے کوئی ان کی عبا کو پکڑ رہا ہے گرفتار کیا لے گئے پھر الہی مسلحت کی یہ واپس آئے پچیس سال کے بعد دوبارہ وہی افسر کسی مجلس میں اتفاق سے داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھا کہ یہی مرموم فلسفی تقریر کر رہے ہیں پھر یہ تقریر سے اترتے ہیں تو دیکھا کہ وہی احترام بلکہ اس سے زیادہ احترام انقلاب سے پہلے جو احترام ہوا کرتا تھا اس سے بہت زیادہ احترام اس خطیب اہل بیت کا ہو رہا ہے پھر اس نے دیکھا کہ کوئی ان کی دوریوں کو سیدھا کر رہا ہے کوئی ان کی ابان کو اٹھا جے دے رہا ہے کوئی ان کے امامے کو سیدھا کر رہا ہے کوئی ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے ایک مرتبہ وہ قریب گیا اور مرموم فلسفی سے پوچھا آقا کیا آپ مجھے جانتے ہیں کہا نہیں میں تو تجھے نہیں جانتا کہا میں وہی ہوں جس نے پچیس سال پہلے آپ کو گرفتار کیا تھا اس وقت میں اس بہت بڑا افسر تھا میں جہاں سے گزرتا تھا لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے در کے مارے راستہ چھوڑ دیتے تھے لیکن آج مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں جو احترام پچیس سال پہلے تھا اس سے زیادہ آج احترام آپ کا ہو رہا ہے کیا بات ہے تو پلٹ کر ایک جملہ کہا کہا کہ فرق یہ ہے کہ تو شاہ کا نوکر ہے میں حسین کا نوکر اکسلوار پر محمد